ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سند اسمبلی میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا جناب ریپٹی سپیکر سند اسمبلی میں جو ریمارکس دیئے وہ بھی آپ کے سامنے اور جس طریقے سے ریپٹی سپیکر صاحبہ کو آج نشانہ بنایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی اختلافات ضرور ہوں گے لیکن اس کو میں اس وقت دسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ شیعلا رضا صاحبہ میر ساتھ موجود ہے نصرت سہر عباسی صاحبہ میر ساتھ موجود ہے اور میر ساتھ اور بھی پینل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہے سینٹر سید زفر علی شاہ صاحب ہے تارک عزیز صاحب ہے تارک عزیز بھٹی صاحب ہے یہ سب لوگ میر ساتھ موجود ہیں لیکن میں شروع کرنا چاہوں گا سند اسمبلی سے اور شیعلا رضا صاحبہ سے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیعلا رضا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے شیعلا رضا صاحبہ کیا ایسا ہو گیا کہ آج آپ کے خلاف اسمبلی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کچھ غلط کر رہی ہیں ایسا کیا کہہ دیا آپ نے ایسا تو نہیں ہوا کہ اسمبلی ایسا تو نہیں ہوا کہ اسمبلی کھڑی ہو گئی ہو ایک ممبر صاحبہ کا مسئلہ ہے ایک ممبر صاحبہ کا مسئلہ ہے ان کا کیا مسئلہ ہے بلکہ جب انہوں نے لوگوں سے کہا چلو واک آؤٹ کرو تو کسی نے واک آؤٹ بھی نہیں کیا اچھا ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے question r جس میں حکومت کو accountability r ہوتا ہے یہ یہ ہمارا سب سے پہلا بزنس ہوتا ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے ایک سوال پولتا ہے جس کا جواب printed ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی موبر ممبر جو ہے وہ اس سے related تین سوال پوچھ سکتا ہے تین سوال کے بعد پانٹ اور ممبر اسی سوال میں سوال کر سکتے ہیں اب یہ بڑا limited time ہوتا ہے اس میں مختلف ممبر کے سوال ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ آپ confined way میں جو ہے وہ سوال کریں اور آپ کا سوال بلکل confine ہونا چاہیے precise ہونا چاہیے بلکل میں یہی کہوں گی اب اس میں آپ اور یہ کبھی نہیں گوا ہمارا جب budget بھی ہوتا ہے تو question r ہوتا ہے اس business کو کبھی جے پر نہیں کیا جاتا جب آپ کا سوال آ رہا ہے نہیں آ رہا اس میں نہ minister کا معاملہ ہے نہ میرا معاملہ ہے نہ کسی کا معاملہ ہے آپ کا سوال آیا آپ کے سوال کا جواب آ گیا دیو سے آیا minister نے اپنی سیاری نہیں کی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں آپ کو current بھی لے کر آنا چاہیے تھا اب آج جب یہ سوال کرنے کھڑی ہوئی تو انہوں نے ایک لمبی تقرید شروع کر دی سوال پرانا ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے کہہ رہی تھی کہ آپ نے کئی سال پرانے جو انہوں نے سوال کیے تھے یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ department کی طرف سے جواب آتا ہے اور ان کو خود اچھی طرح معلوم ہے کہ department میں صرف ان کا ہی سوال نہیں ہوتا سارے میمبرز اس میں سوال ڈال سکتے ہیں اس کے حساب سے سوال آ رہے ہوتے ہیں جب کوئی سوال آ جائے میرا تو اس میں کوئی دینا دینا نہیں ہے لیکن اتنے سال لگ جاتے کہ اتنے سال لگ جاتے ایک سوال کا جواب مانگنے میں اور اس کا جواب آنے میں دیکھیں میمبرز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور department بھی زیادہ ہیں اور جب میرا سوال ڈالتے ہیں تو وہ مختلف department میں ڈالتے ہیں روزانہ ایک department کے سوال ہوتے ہیں پاس سے زیادہ سوال نہیں آتے In this precise case جو نصرد سہر عباسی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ان کو کئی سال ہوگے جواب مانگتے ہوئے اور کئی سال ہوگے دو سال تو لگ جاتے ہیں کبھی کبھی سوال کو لیکن ہر سوال کو نہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آج سوال پوچھتا ہے تو وہ دو سال پہلے کی کار کردگی یا تین سال پہلے کی کار کردگی پھر پوچھ لیا پھر اس سوال کو آتے میں لیکن اس میں اسم بھی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک گھنٹہ محسوس ہے question r کے لیے اور اس نے سارے department ہے چالیس سے زیادہ تو اب انہوں نے سوال کرنے کے بجائے اس پہ شروع کر دی اس کے جواب میں انہیں منسٹر نے بتایا کہ خاتون اس طرح سے معاملہ ہے اور اس پہ انہوں نے سوال پوچھنے کے بجائے وہ token walk out کر گئیں اب جب آپ walk out کر گئیں اور ایک گھنٹہ ہے اور دوسرے میمبر کو بھی سوال پوچھنے ہیں تو میرے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ میں next question call کر دی کیونکہ دوسرے میمبر نے بھی محنت کی ہے انہیں بھی پوچھنا ہے تو آپ کے خیال میں نسرت سیر عباسی نے محنت نہیں کی تھی وہ ایسی بول رہی تھی انہیں محنت اگر میں نے کس کہا ان کو اپنا سوال کرنا چاہیے رانہ ساتھ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ محنت نہیں کی انہوں نے ایک سوال ڈالایا تو وہ سوال کریں ان کو معلوم ہے کہ یہ پرابلم سے پونی کے ساتھ نہیں ہے کسی بھی میمبر کا سوال جو ہے وہ لیٹ آتا ہے کیونکہ دپارٹمنٹ آتا ہے اب اس میں آپ سے پاس ایک ہی گھنٹہ ہے دوسرے میمبر کا میمبر کرنا ہے آپ اس میں سوال کرنے کے بجائے ایک لمبی تقریر کر رہی ہیں جس کا جواب کافی دفعہ آ چکا ہے اور پھر token walk out کر رہی ہیں اچھا یہ بار بار کہہ رہی تھی دوسرے سہر باسی کہ آپ ہر چیز جو ہے ایکسپنج ایکسپنج کرتی رہتی ہیں کیوں اب غیر ضروری بات اگر ہوگی تو اسیمبلی کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے لیکن بہت ساری باتیں بے چکی ہوتی ہیں وہ ٹی وی اور میڈیا پلائنگ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن اسیمبلی کا اپنا ڈیکور اپ ہوتا ہے میڈیا کو تو مسالہ چاہیے ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ بہت ساری باتیں مائک پہ نہیں آتی ہیں انٹل انویس مائک نہیں کھلا ہو ریکارڈنگ میں نہیں آتی ہیں لیکن مجھے جوان تو اب جب آپ سوال نہیں پوچھ رہے ہیں اور ووک آؤٹ کر کے چلی گئیں تو دوسرے میمبر بھی ہیں ان کو تو پھر سوال اپنا ریز کرنا ہے نا تو میں نے نیکس میمبر کال کر لیا اچھا تو انہوں نے اپنے سوال پہ کہ سی واس ٹاکنگ ارریلیونٹ بلکل بلکل ریکارڈنگ نکال کے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کتنی لبی تقریب کی اور پھر سوال پہ سپلیمنٹری ریز کیے بغیر جواب لیے بغیر باہر چلی گئی جب انہوں نے اپنا سپلیمنٹری ریز نہیں کیا تو میں دوسرے میمبر کا اسی سپلیمنٹری نہیں لے سکتی اچھا وہ کچھ ایسا 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 بنا ہوا ہے پریسپشن ایسا ہے کہ شاید نصر سیر عباسی سے آپ کی بنتی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میمبر دیکھتا ہے کہ اس نے رول سے وائلیشن کی پھر وہ یہی صدا لگاتا ہے کہ اس کی نہیں سنی ایک انصار کو آسانی یہ ہے کہ خاتون ہونے کے ناتش ہے میل میمبروں جہفی میلوں تو وہ زیادہ حرکتیں کر جاتے ہیں کسی ذرا میل میمبر کو اببا جی کہہ کے دکھائیں تو پھر دیکھیں اور یہ والے جسنی بحث ہے یہ کر کے دکھائیں آپ کو برا لگ گیا ہے نا نہیں میں تو خود ہی سب کے کہہ دیتی ہوں کہن بھی کہتی ہوں نہیں انہوں نے اس لیے کہ میں نے آپ کو امی کہہ دیا آپ کو برا لگ گیا ماشاءاللہ میری بیٹی زندہ ہوتی تو آج سبیس سال کے ہوتی میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے بچے میرے بچے سبیس سال کے ہوتے یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے میرے لیے جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہیں میرے لیے بہت لرننگ کی ہیں جس میں میں حسین حارون کو اور ان کو پڑھتی ہوں تو وہ بہت ہی پرینڈلی میں جا کے اپنے میمبرز کو سمجھاتے تھے یہاں پر پروبلم ہے کہ یہ لاسیر ہے اور لاسیر لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ایکٹیویٹی اپنی شو کریں اور کوئی میڈیا پلینگ کریں تاکہ آتانی سے ایکٹیویٹیز کی جائیں اگر وائز میں کبھی بھی رول کی وائلیشن نہیں کرتی میں ہمیشہ رول کے ساتھ اسٹرکل ہی کلتی ہوں جاتے وہ لوگ جو وائلیشن کرتے ہیں وہ اپنی آواز پلنگ جاتے ہیں ابھی ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی جو سیچویشن بنی ہوئی ہے اس میں آپ کیا سمجھتی کہ آپ کو ڈسپلیس کیا جا سکے گا نہیں اور ان کا ساتھ ہی نہیں دے گا کوئی کل اچھا چلنج یہ میں چیلنج کر رہی ہوں آپ چیلنج کر رہی ہوں میں چیلنج کر رہی ہوں اس لیے کہ آج ہی ان کے ساتھ کوئی اٹھ کے ووک آؤٹ نہیں کیا کیونکہ تب ان کو سمجھا رہے تھے اور جسے انہوں نے امی امی کیا اس دن بھی ان کو لوگوں نے بہت سمجھا کہ دو دن ذرا چھنڈا رکھا ہے لیکن ان کی مجبوری ہے ان کی کیا مجبوری ہے انہیں خود ہی پتا ہوگا ملت میں نہیں سمجھا دی اچھا کیونکہ اب دعا کرنے ہی دعا کٹائیں اچھا چلیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا میں ذرا لست سہر عباسی صاحبہ سے بھی پوچھ لوں کہ وہ کہہ رہی ہیں جناب کے چیلہ رضا صاحبہ کہتی ہیں جناب کے ان کی مجبوری ہے لست سہر عباسی صاحبہ تینکیو ویری فرچ آپ آئیں اور ٹپٹی سپیکر صاحبہ کہتی ہیں جی آپ کو دعا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے ہاتھ اٹھا کے وہ اٹھانے والی دعا کی ضرورت ہے امجر قرمت راما صاحب جی ہاں جی مجھے دعا کی ضرورت ہے شاید وہ کہتے رہی لیکن حالات جو بتا رہے ہیں وہ حالات جو یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہمیں تو کیا دعا کی ان لوگوں کو اب دعا کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ تو بانے والا وقت بتائے گا آپ کو وہ تو کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بہت ساری وہ بات کی بات ہے وہ چیلنج کر کے جارے میں چیلنج کرتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں یقی ہے ہم سمجھتے ہیں ہمیں پتا ہے مجھے تب چیز کا پتا ہے اتنا ایکسپیرینس کو سکھا ہے مجھے جوسرا چینوئر امیرا وہ اپنی مجاورٹی کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں اور اس میں صحیح وہ بھی نہیں ہے کہ جب ہوتی تھی پر وہ لوگ ہمارے بزنس کو جو ہے وہ ریجب کر دے جائیں کہ ان کے پاس مجاورٹی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں اگر پلور پر آ جاتی ہیں تو وہ تاریخ کا ایسا بن جاتی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن پہلے میں کچھ سوالوں کے جواب جو جہاں پر ریج ہوئے میں ہم کو بتا دوں کہ کچھ کسٹنز پوچھے گئے آپ نے ان سے کہ دو ہزار تیرہ کا جس پر میں نے آج پس کیا پچھے جی پچھے پانچ سالوں میں جب میں میمبر تھی تب بھی بزنس سب سے زیادہ دیا دو یا تین ہم میمبر تھے جس سب سے زیادہ ایکٹیف تھے اور سب سے زیادہ بزنس دیا کرتے تھے میں آرکھ اور مخیر سوالوں اور اس پر بھی یہ کسٹنز ہوتے تھے اس پر بھی یہ بار بار ہم لوگ دالتے تھے کہ بھائی جو ریسنٹ ایشیوز ہیں اس پر ہم بھی ہمارے کسٹنز دلے جس نہیں لایا جاتا اور کیونکہ اتنا خرچہ ہوتا ہے اسیمبلی کے اس پر کسٹن آور رولز میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے یہ ایک گھنٹہ جو ہوتا ہے جس پر یہ کہہ رہے ہیں جس میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس میں قورم کی بھی نشان بھی نہ کریں آپ لوگ مالا کہ رولز اس کو ریسیو نہیں ہے رولز میں یہ روایتوں جب روایتوں کی بات ہوتی ہے تو پھر اس میں اپنی مرضی ہے کہ نہیں بھر یہ تو روایت آلی ہم نے اور ہم نے سیکھ اچھا آپ نے ان کو امی کیوں بولا تھا جی آپ نے ان کو امی کیوں بولا امی جب بیتا حق آ جائے گا تو امی کھا جائے گا نا جب بیتا بیتا دوائی پی کر آئیں دوائی ہلا کر لائیں اب مجھے ہمیں تو سمجھا رہی ہے کہ دکرم ہوتا ہے براہ اسمبلی کا جی ہیں دکرم ہوتا ہے آپ بھی تفعال کریں دوائی ٹیک دوائی سے کیا بلا دوائی کسیس کی دوائی یہ سوٹ کر رہی ہے یہ بات کہ وہ ایسی کیئر پر بیٹ کر جو میں نے بولے دوائی کسیس کی کسیس کی دوائی نوست بی بی کسیس کی دوائی اس کیس کا ہو جائے نا یعنی صاحب کے یہ کیونکوشن کے بارے میں کہ میں نے بہت لمبی پکریر کر دی تو کیوں نہیں کروں گی اول تو لمبی کسیس آپ اتنا بولے دیں گی کہ مجھے آپ کو فورا نائک بن کر دیتی ہے اچھا مجھے بی بی کس چیس کی دوائی کھانے کے لیے کہہ رہی ہے آپ کو امی کس چیس کی دوائی کھانے کے لیے آپ کو کہہ رہی تھی امی اب وہ حکیمانہ کا ہوگا پچھلا کوئی ماضی ان کا اچھا اوکی ہمیں منائیں ہمیں منائیں کہ آپ بے کرم کا شعال رکھیں لیکن خود نہیں ہے لیکن بہر آج جو بھی ہے چیس صرف یہ کہنا کہ ان کو میڈیا اور کیمراز اور یہ ہم نے کہا ہے کیا آپ کو میڈیا کو وہاں بلائیں میڈیا کو سامنے رکھیں آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے کریں ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ساملی میں ہمارا کام ہے کہ ہم آپوزیشن ہی پر آئیے اچھا آپ نے کہا وہ کہہ رہی ہے جو بھی آپوزیشن کے بجائے ہم چھپ کر کے بات جائے بات موں پہ ایک نہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں بولنا ہمیں تو ان کی تاریخ ہی تاریخ کرنی ہے تاریخ کے لائف کچھ ہو تو ہم کریں نا یہاں پر جو حالات ہیں تو لاجمی ہے جتنی اپوزیشن ہے کتنے میمبرز ہیں جو اس پر کھڑے بات کر رہے ہیں اگر کچھ کرنا ہے تو ان کو آپ بات تو کرنے دیں لیکن اس چیز کو ہمیشہ پوری عمام نے دیکھا ہے کہ آپ وہاں پر وہ بزنس لاتے ہیں جو اسمبلی کے حالے سے اسمبلی میں لانا نہیں چاہیے اس کے لئے تین تین گھنٹے بہت ہوتی ہے اس چیز کو سب لگاہا ہے اس چیز کو سب لگاہا ہے اچھا آپ کی مجھے کوئی آپ دونوں کی مجھے کوئی نا آپ کی بھی اور ڈپٹی سپیکر صاحبہ کی مجھے کوئی لگتا ہے کہ آپ دونوں میں بہت کوئی گہری محبت ہے لیکن محبت اور یہ چیزیں اپنی جدہ ہیں لیکن وہ باہر اسمبلی کے باہر جو بھی ہے لیکن اسمبلی کے اندر جو بھی ہوگا وہ اپنی جدہ ہیں کچھ بھی کریں گی تو میں اسی حساب کو ڈیفینڈ کروں گی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ محبتیں باہر ہیں تو اندر ہم اس چیز کو انہی کریں گے اس کا خیال کریں گے یا اس کے حوالے سے ہم اپنا جو رین ہے جو سردار ہے اس کو بھول جائیں گے اچھا مجھے آپ اس کی بات ہے آپ اس کی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا آپ کی اسمبلی سے بات ہے میں نے تو ایک سپینر پھینکا تھا آپ نے اس کو پکر لیے خدا نہ خاتھا کوئی پرسنلی دشمنی تو ہے مجھانی دشمن ہو جائے یہ ایک ہمارا پروفیشن ہے اس ساتھ سے ہم نے اپنے اس پرسنل کے حوالے تو اپنی لگائی لڑنی ہے اگر اس چیز میں جب میں کمپرومائز کر دیں اس پرسنلی کو صحیح بات صحیح بات چلیں آپ ان کو ڈسپلیس کرنا چاہ رہی ہیں اور ڈسپلیس تو آپ کرنی سکتی ہیں آپ کو مجھولٹی نہیں ہے دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ میں چیلیس کرتی ہوں لازمی ہے اس چیز کو تم میں بھی سمجھیں ساری دنیا سمجھیں سب کو پکا ہے کہ آپ کے پاس سٹالٹی ہے اسی وجہ سے آپ ڈپیس سیٹر ہیں لیکن آپ نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے آپ ڈپیس سیٹر ہیں بیٹھیں ہوئی ہیں ہم اپنا کام کریں گے ہمیں اپنا جو ہمارے پاس رول کا پروسیجر اس میں رولز ہیں ان رولز کے حساب سے ہم اپنا کام کریں گے ہمیں جو بھی کرنا ہو جو سمجھ جائے گا کچھ پارٹیاں ساتھ دیتی ہیں دے جو نہیں دینا ہے نہیں دے لیکن یہ وقت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو بھی کرنا ہم اپنا کام کریں گے لیکن ہم اپوزیشن کے ساتھ میں ساتھ دیکھنا ہے ساتھ کو پتا ہے کہ کس طرح ہمارے ساتھ بیویز کیا گا رہا ہے ہمارے ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی اور وہ ہاں بیٹھ کر وہ باقاعدہ فیل کراتی ہیں کہ وہ انس وقت اپنی پارٹی جو ممائندگی کر رہی ہیں وہ ایک سکی کر کی حوالے سے نہیں مہتھی بھی وہ یہ نہیں دیکھ رہی جو میمبرز ہیں وہ بھی اس سمبلی سے رسپیکٹیبل ممبر ہے اور وہ کام کر رہے بزمیز راتے اور تیرے کے سوال کیلئے اگر میں پروٹیس کر رہی ہوں تو یہ this is my right اور اگر کام نہیں ہو رہا ہے اتنے دپارٹمنٹ سے اور یہ کہہ رہی کہ I understand your frustration ٹھیک کہہ رہی ہے نصرد بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ شریف لائنگ اور شہرہ رضا صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو میرے خیال میں کوئی اتنا کوئی issue اتنا کوئی grave issue نہیں ہے but the issue is there میرے خیال میں اس کو آرام سے settle کیا جا سکتا ہے anyways زفرن علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے تارک عزیز بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہے میں نیکس ٹوپک کی طرف چلوں گا جناب اور لائف کالز بھی ہیں آپ کی آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ براہ راست کال کر سکتے ضرور دیجئے اور جو لوگ میرے پاس پینل میں موجود ہیں ان سے اگر آپ بات کرنا چاہیں ضرور کیجئے سلمان اکرم راجہ صاحب ایک قانون دان ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیبیا پیپر مل کا جو کیس ہے اگر وہ کھول دیا جاتا ہے کیا سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ کھول دیا جا سکتا ہے ون اور کیا اس میں اگر دوبارہ سے انویسٹیگیشنز شروع کی جاتی ہیں تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا نمبر ٹو نمبر تھری میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ پکا پکایا کیس ہے اور یہ بالکل سب گلے پڑ سکتا ہے is it so جی یا پہلی بات تو یہ کہ کیا اس کیس کو کھولا جا سکتا ہے لیکن ہوا یوں تھا کہ دوہزار چودہ میں نہور ہائی پیسلہ آیا دو ایک کی اکثریت سے جس میں یہ کہا گیا کہ اس کیس کو اب بند کر دیا جائے اور اس میں مزید تفتیش بھی آئندہ نہیں کی جائے اس وقت ایک ریفرنس تیار تھی اور انیسٹیگیشن ہو چکی تھی یہ کہا گیا کہ چونکہ ملزمان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا انیسٹیگیشن میں اس لیے انیسٹیگیشن جو ہے اور اس لیے شامل نہیں ہو سکتے تھے وہ ان سے باہت تھے اب سوال یہ بیدا ہوا کہ کیا آئندہ ان کو شامل کر کے مزید تفتیش کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی کیونکہ اب وہ ملک میں نستحاب نے دو ایک کی اکثریت سے کہا کہ اب مزید تفتیش بھی نہیں ہو سکتا اس فیصلے کے خلاف نیب نے اپیل نہیں کی اور اس وقت کھلا جب پینما کیس کی ہیرنگ کے دوران کے بعد عدالت کے سامنے آئی عدالت عثمہ کے سامنے آئی اور عدالت نے اس حوالے سے کچھ اپنے اشارات کا عثار کیا جہرنگ عدالت میں عدالت کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ اس وارے میں کیا موقف رکھتے ہیں انہوں نے یہی موقف دور آیا کہ ان کے بورڈ نے ایک فیصلہ کیا تھا اندرونی قانونی رائے کی روشنی میں دیگر عوامل کی روشن مقدمے کو آگے چلانے کا فائدہ نہیں گواہان موجود نہیں ہیں بہت دیانی ہو گئی ہے اور لہذا مقدمے کو داخل دفتر کیا جائے سپریم کورٹ نے البتہ یہ حیرت کا اظہار کیا استفسار کیا نیپ سے ان کے بعد جنرل سے بھی کہ آپ اپیل دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اگر نہیں رکھتے تو کیوں نہیں رکھتے لاخر نیپ نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ ہمارا بہت اس حوالے سے ایک ہفتے میں فیصلہ کرے گا اور اب یہ نظر آیا کہ اس فیصلے کی روشنی میں ایک اپیل دائے پہلا مرحلہ جو اس اپیل کو دیکھ کرنا ہے ٹائم بار کا ہے لیمیٹیشن کا کرمینل اپیل کے لیے تیس دن کی ویاد قانون میں مقرر ہے سپریم کو موجود ہے سپریم کورٹ یقینا ٹائم کو کنڈون کر سکتی ہے اس حوالے سے سہولت مہیا کر سکتی ہے اور کرتی ہے قانون اس حوالے سے موجود ہے لیکن جس نظیر کی طرف غالبا آپ اشارہ حیجیکنگ کے حوالے سے پانچ سال کے بعد اپیل دائر کی گئی لیکن یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ چونکہ ہم ملک بدر تھے اس سے پہلے ممکن نہیں تھا ہمارے لئے اپیل دائر کرنا اور ایک عامر کی حکومت تھی ہمیں ملک واپس آنے نہیں لیا جا رہا تھا بارہ ہم نے کوشش کی لہذا اب جب ہم آ گئے ہیں دائر کرنے دی جائے یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے ایسا نہیں ہے کہ نیب ملک بدر تھا نیب کا ادارہ موجود تھا اور اس تین سال کے عرصے میں نیب نے اپیل دائر نہیں بحث یہ ہوگی کہ کیا نیب مفضوط تھا کیا نیب اس حد تک زیر اثر تھا کہ وہ اپیل دائر کرنے کی اپنی طاقت کو بیٹھا تھا اور طاقت اب نیب کو واپس دل گئی ہے لہذا اب نیب کی اپیل کی شنوائی کی جائے اور جو مدد گزر گئی ہے اس کے حوالے سے صرف نظر کیا آپ کے خیال میں کیا ہوگا یہ اجازت مل جائے گی ظاہر یہ رکھتا ہے کیونکہ اس معاملے کی ایک سپریم کوٹ نے خود کی یہ معاملہ اٹھایا سپریم کوٹ میں اور مجھے بالکل یقین ہے کہ اگر یہ معاملہ سپریم کوٹ میں پینما کیس کی اشنوائی کے دوران نہ اٹھا ہوتا تو اپیل دائر نہ ہوتی جب کہ اپیل دائر ہو گئی ہے اس کے ساتھ اگر تو کانڈونیشن کی وقت کے حوالے سے سہولت کی درخواست دی گئی ہے تو یقین اس پہ کوئی فیصلہ کرے گا اور بظاہر کی نظر آتا ہے کہ اجازت دے دی جائیں سلمان اکرم راج سلمان اکرم کہ یہ جاتا ہے یہ بکا پکا کیس ہے یہ بلکل بنا ہوا کیس ہے اور یہ سب کے گلے میں پڑے گا شریف برادران کے اس پر نوالے سے کچھ کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ ہر رکت میں اپنی بہت سی جوزیات ہوتی ہیں جو دور بیٹھ کے آپ نہیں بتا سکتے جب مقدمہ چلتا ہے گوان کے بیان سامنے آتی ہیں لیکن میرا تاثرہ ہے کہ وقت گزر جانے کی وجہ سے بہت سے جو قلیدی کردار تھے وہ دنیا میں شاید نہیں رہے داری خاندان کی وقت پا چکے ہیں ایسا ہوتا مقدمہ جانا ہو جائے اور یہ معاملہ کوئی بیس سال سے دائے پچھ سال پرانا معاملہ ہے اس حوالے سے یقین یہ دشواری پیش آئے کہ نئے سرے سے تفتیش ہوتی ہے ریفرنس بنایا جاتا ہے تو یقین کچھ لوگ جو گواہ ہو سکتے تھے وہ میسر نہیں ہوں گے کانون کے مطابق تو معاملہ شہادت اور گوائی پر چلتا ہے نا اب اگر شہادت دوائی میسر نہیں ہے خواہ کچھ صحت وہ مقدمے کی شہادت اور گوائی کی غیر موجودتی میں اس کا فیصلہ ممکی نہیں مقا کرتا اس کی کوئی بھی مفروضہ اس وقت قائم کرنا کا برز وقت ہوگا زفر علی میر صاحب موجود ہے زفر علی شاہ صاحب آپ بھی ایک قانون دان ہے آپ کے خیال میں اس کا کوئی آؤٹکم نکلے گا کہ یہ جس طرح کہہ رہے سلمان اکرب راجہ صاحب اسی طرح چلے گا دیکھیں کہ اس میں اس لیے راج صاحب نے فرمایا ہے کہ اس ججی پتہ لکھ دیا کہ اگر تو انہوں نے ٹائم باہر پر اس کو اڑھانا ہوا تو وہ پہلے دن میں اڑھا دے گی لیکن زفر علی شاہ صاحب سلمان اکرم جاجہ صاحب کا ایک پوائنٹ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب جب مقدمہ پرانا ہو جاتا تھا وٹنسز جو ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی کچھ کیس کہاں سٹینڈ کرے گا اگر ٹائم بار ختم بھی کر دیا دیکھیں جی اس میں زیادہ تا جو ایویڈنس ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ بینکنگ اور ریٹار صاحب کا بیان اور بینکنگ ٹرزینکشن اور اس کے اکاؤنٹ اور اس میں پیسے جمع ہونا نکالنا بغیرہ تو اس لیے کوئی اتنا آسان کام بھی اس کو اس وجہ سے بند کر دیا جائے کہ ایک یا دو کوئی قوان اس کے امپرٹن جو تھے وہ مر گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے اس میں چونکہ ڈاکومنٹس کا بھی تلق ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھو میں نہیں ہے میں ایک آپ سے پوچھتے پھر میں مسلمان اکرم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو یہاں پہ ایک سو چون سٹھ کے بیان ہے اس آگ دار صاحب کے ان کا وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں آپ اگر بتائیں مجھے دفرنی شاہ صاحب سٹینڈ کرتے ہیں اگر تو نہیں پہلے دیکھیں پہلے تو سپریم سٹینڈ کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سٹینڈ سٹینڈ کرتے ہیں کہا چکے ہیں کہ وہ دباؤ دباؤ وہ قانونی طور پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ان کی وقت کم ہو جاتی ہے جب ایک شخص یہ کہے کہ میں نے بیان دیا میں اس پہ نہیں کھڑا وہ مجھ سے دبستی دکھایا گیا تو عدالت دیکھے کہ اس میں کیا اس کے حالات تھے کیا واقعی وہ دبستی تھا یا نہیں تھا یہ بھی ایک ایشو ہوگا عدالت کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ اس بیان کی وجہ سے عدالت منوان اس کو تسلیم کر کے ایسا کر دی گی یہ درست نہیں ہوگا اس کی وقت ہے لیکن جو اس کے حوالے سے بیان اب دیا جا رہا ہے اس کی وقت ہوگی اچھا ایسے ہی ہے زفر علی شاہ صاحب کہ اس کی بھی وقت ہوگی جو بیان اب دیا جائے گا کہا جا سکتا کہ جناب پریشرائز کر کے بیان لیے گئے تھے ساگ ڈار ایسے کہ ساپ پہلے بھی کہ چکے ہے جی پریشرائز کر گئے اس کی وقت کیا ہوگی نہیں وقت اگر تو ری اوپن ہو جاتا ہے اور انورسٹگیشن شروع ہو جاتی ہے اور اس نیب والے جو ہیں ان کے ذمہ پڑ جاتا ہے تو دیکھنا ایک سے چوٹ کا بیان مجیسٹیٹ زندہ ہے لیکن اگر یہ سٹیٹ پینٹ زندہ ہو مرگی ہو ایک سے چوٹ سٹ کا بیان تو ایک سے چوٹ سٹ کا بیان ہے نہیں ایک سے چوٹ سٹ بیان پھر وہ جو مجیسٹیٹ لیتا ہے پلڑے میں ڈال کر عدالت دلتی ہے دیتی ہے کہ بامنہ کہاں جا رہا ہے تمام چیزیں جو زیاد ہیں لیکن ایک بڑی تصویر عدالت میں بنانی ہے تو اگر یہ کہا جائے میں دونوں سے پوچھ رہو رائعی صاحب آپ سے بھی زفر انشاء صاحب سے بھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اگر ہدیبیا کا جو کیس ہے ایک مرتبہ پھر اگر کھلتا ہے ٹائم بار ختم ہو جاتا ہے اس کو کوٹ ختم کر دیتی ہے تو اس کو دوبارہ سے ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا ایسے کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا دوبارہ انویسٹیکیشن ہوگی ہائی کوٹ ہی کہا تھا انویسٹیکیشن اب نہیں ہوگی اب اگر سکرین کوٹ اجازت دے دیتی ہے انویسٹیکیشن کی جائے کیونکہ پچھلی انویسٹیکیشن کوٹ پر کوش کر کیا گیا اس بنیاد کے ملزمان اس میں شامل نہیں تھے اب جب نئی انویسٹیکیشن ہوگی اس میں ملزمان شامل کیا جائے گا ایک نیا انویسٹیکیشن ریکارڈ مرتب ہوگا اچھ آپ سے کچھ سوالات ہیں میرے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہو اور تارک عزیز بھٹی صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے ان سے بھی کچھ بات کر لیجی سلمان اقرب راجہ صاحب میرے صاحب موجود ہے سلی زفر علی شاہ صاحب میرے صاحب موجود ہے اور تارک عزیز آنا چاہوں گا آپ کی طرف اسی سوال کی طرف آنا چاہوں گا تقریبا اسے ملتا جلتا سوال ہے راجہ صاحب کیونکہ نیب سے جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نیب پرابلی پرابلی پچھلے چیئرمن صاحب جو تھے وہ تو تھوڑے سے ان کونٹروورشل ہو گئے تھے لیکن ابھی جو چیئرمن ہے نیب کے وہ اطلاعات یہ ہے میری کہ ان کو پچھلے سال سے منایا جا رہا تھا اور وہ پچھلے ملیگ نون کا بھی ایک گروپ ہے وہ ان کو منا رہا تھا اور پرنس پارٹی کا بھی ایک گروپ ہے وہ بھی ان کو منا رہا تھا کہ وہ چیئرمن نیب بن جائے جب یہ چیئرمن جو ہے جو گئے ہیں چلے گئے ہیں یہ بن جائے لیکن دو سال سے جو موجودہ چیئرمن جو نئے چیئرمن آئے ہیں وہ چیئرمن کا عوضہ سمحلنے کے لیے تیار نہیں تھے ان پر بہت زور دیا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی لیکن وہ بن گئے ہیں لیکن نیوٹرل رہ کے کچھ کیس کر سکے گا آگے پھر اس کے بعد زفرین شاہ صاحب کو پاس دوں گا اور پھر مطارق عزیز بھٹی صاحب کو پاس دوں گا جی راج صاحب چیئرمن صاحب کے موجودہ ہیں تو توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ وہ کسی پارٹی بازی سے معبرہ ہو کر لیکن طریقہ کار ہے ایسا ہے نجی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ نیاب کے چیئرمن کو چننے کا طریقہ کار بھی آپ کے سامنے اور پچھلے دو سام ہوگی کیونکہ پچھلے چیئرمن کا تو ہودہ میادی ہودہ بھی ختم ہوش نا تین چار ہفتے نہیں دی وہ میں کلیریفائی کر دوں راج صاحب دو سال سے یہ کوشش کی جار رہی تھی کہ جو پچھلے چیئرمن جو گے ہیں جن کا ٹینئور ختم ہو گیا اس سے پہلے کوشش کی جار تھی ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ایک حکومت کرتی ہے کسی شخص کی عوضے بھی یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ وہ شخص اس کے بعد ملکہ ایک مرہون منت ہو کر زندگی گزارے اپنے عوضے کے فرائض انجام دیں مثال بگر میں دوں بھارت میں جس چیف الیکشن کمیشنر نے انترا گاندی کو نائحل کہا تھا اپنے امرجنسی رہی تیس انجام 75 میں وہ ان کا نائحل شخص تھا اس نے پوائنٹمنٹ فارم پہلے ہفتے میں نوٹس جاری کر دیا نائحل ایفی کا وزیراعظم مہیندہ گاندی کا یہ مثال موجود ہے میں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ صرف اس لیے جو آئین میں دیا ہے اس میں وزیراعظم قائد ازد خلاف کی رائے شامل ہے ان کی رائے سے دیانات ہونے وانا شخص ہمیشہ یہی کہے گا کہ میں ان کی ترکتاری کروں ایسا نہیں ہوا کرتا لوگ اپنے وزیراعظم زمیر کے مطابق کام کرتے ہیں جہد سائیبان بھی پہلے وزیراعظم کی ماں سے لگتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام جہد سائیبان بھی چلیں وہ آپ کی رائے ہے لیکن میرا بھی شاہر ہے جو میڈیا کا فوکس ہے معاملات میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ٹھیک ہی چلیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ معاملات چھپایا جائے آپ کے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا ہو سکتی ہے جی یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جب تک مقدمہ کی تفصیلی جو شہادت دوائی ہوگی جو لوگ اس مقدمے کو کر رہے ہیں انہی کے علم میں ہوگی تاکی تمام لوگ صرف علی شاہ صاحب میہ محمد نواز شریف صاحب کو اس مقدمے میں سزا ہو سکتی ہے اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے جی جو ریس نے کہا لیکن اس سے پہلے اٹھائیس جولائی کو سزا نہیں ہوئی ہے وہ سزا نہیں ہے وہ بھی ایک سزا ہے بہت بڑی سزا ہے کہ بزارتہ دے سکے کہ یہ کیس کنونکشن کا بنتا ہے ابھی آپ اس قسم کوئی رائے نہیں دے سکتے اتنی ایویڈنس وہ کھل کر نہیں آئی ابھی چار سنے ہو ہے مطلب اور چار سنے ہو نا بھی جو ہے کہتے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیس جو ہے اپنی جگہ پر مضبوط ہے پٹیلیل ضرور موجود ہے اوکی اچھا میں ایک تاریخ عزیز صاحب اگر سزا ہو جاتی تو آپ ایک بحرسیت ایک سیاست دان آپ کیسے سمجھتے ہیں اسے کوئی سیاست پر فرق پڑے گا پاکستان کی دیفنیٹلی حران صاحب اس کا بہت واضح ایفیکٹ ہوگا اگر نہیں ہوتی سا دیکھیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے ملک کے لیے ہماری پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ اعتصاب یہ نیب یا صرف آدمی کے لیے ہے کمزور آدمی کے لیے ہے یا پار کاریڈورز میں جو لوگ ہوتے ہیں جو انہیں بلینز اور ٹریلینز اف ڈالر اس قوم کے لیے ہیں کیا ان کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یہ تیسٹ فیوچر کی ڈائرکشن جو ہے وہ قوم کی ان کیس ان دو تین کیس کی بیسس پہ ہے جیسے محترم شاہ صاحب نے فرمایا بالکل انہوں نے ٹھیک کہا شاہ صاحب کی بات بڑی ایتھنٹیکیٹڈ ہے کیونکہ شاہ صاحب محترم ریسپیکٹ و ریگار کیونکہ میرے فادر جسٹس سراجہ عزیز بٹی کے ساتھ کولیگ ہیں میں اس وقت سٹوڈنٹ ہوتا تھا جب شاہ صاحب پیکٹس کیا کرتے تھے تو ہم نے تو بڑا ان سے سکھا ہے اور بالکل فرمایا انہوں نے کہ یہ اتنا مضبوط کیس ہے کہ اس میں تو کوئی دیوز نو ڈاوٹ لیکن جو کوسٹن آپ نے بیسیکلی رائے صاحب سے پہلے پوچھا فائد جس میں آپ نے کہا تھا کہ دو سال لگ گئے چیرمن نیپ کو تیار کرنے میں تو امیجن کریں کہ وہ چیرمن نیپ کریں گے کہ جن کو دو سال سے تیار کیا جا رہا ہے اور دونوں پارٹیز منتیں کر رہی ہیں ان فیکٹ پوری قوم کے سامنے ہے کیا دھرا جو پہلے پانچ سال جنہوں نے گورنمنٹ کی ہے انہوں نے کیا بھویا ہے انہیں نظر آرہا ہے کہ وہ کٹنا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا سزا تو یہ کوٹوں نے کیا سزا دینی ہے سزا تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے اور غریبوں کی آ لگی ہے ان کو دیکھیں گورنمنٹ ہر دپارٹمنٹ کا ہیڈ انہوں نے اپنے گھر کا مناظم بٹھایا ہوا ہے لیکن بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب کہ جی اگر دیکھیں قانونی طور پہ دیکھا جائے تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں اور سنیٹر زفر علی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی پیج پہ اور ان پہ ان کی ان کے خیالات میں کوئی فرق نہیں ہے اور وہ ابھی اس چیز پہ متفق نہیں ہے کہ سزا ہو سکتی ہے وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پروسس تھوڑا سا چلے گا تو پھر اس کے بعد ہی کوئی چیز شیپ اپ ہوگی ابھی ایسے نہیں کہا جا سکتا جو عام پریسپشن ہے کہ گلی محلوں میں جو ایک پریسپشن چل رہی ہے کہ جناب میاں نماز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہو وہ اس تیز سے اختلاف کر رہے ہیں زفرین شاہ صاحب بھی اختلاف کر رہے ہیں اور راجہ صاحب بھی اختلاف کر رہے ہیں کہ ابھی تیزیں شیپ اپ ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ سزا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دیکھیں جی وہ تو سیٹنلی وہ تو کوٹ نے دیکھنا ہے لیکن وہ باکسز صندوق کے سائز کے جو دس باکسز بھرے ہوئے ہیں اور اتنا سٹرونگ ایویڈنس ہے اس میں پبلک کو یا ہمیں ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے سندوق بھرے ہونے سے تو بھٹی صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا نا وہ تو حارس صاحب ہوتے تو میں ان سے پوچھ لیتا راج صاحب آپ کے خیال میں کیا ہے وولیوم ٹین میں جی حارس صاحب تو دیکھ کے انہوں نے بندی کر دیا تھا وولیوم ٹین میں ہے کیا نہیں وولیوم ٹین میں نے بھی دیکھا تھا ایسی کوئی بات آپ نے دیکھا ہے اچھا بری گوڈ ولیوم ٹین عدالت نے ہمارے حوالے کی کیا تھا جاتا آپ نظر مار لیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ قدود تھے جو جی آئی ٹین نے مختلف مالک پر لکھے تھی جن کے جواب نہیں آئے تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وولیوم ٹین لیگل ایسیسٹنس کا دیکھتا ہے جی وہی جی میٹرل لیگل ایسیسٹنس کے تحت جو خود رہے تھے اور انفرمیشن مانجھی گئی تھی جن کا جواب نہیں آیا تھا نہیں نہیں وہ اٹھارا ممالک سے نہیں آیا نا جی باقی تین ممالک نے تو لکھ دیا تھا کیونکہ انہیں پیش کر دیا تھا نا جہاں جہاں سے جواب آئے تھے وہ وولیوم ٹین میں نہیں ہیں وہ تو سب دارت کے سامنے رکھ دیا گیا اس کے علاوہ کیا دیکھا آپ نے اس میں وولیوم ٹین میں راج صاحب اس کے سب وہ خطوط تھے جن کے جواب نہیں آئے وہ تو اٹھارا ممالک ہے نا جی وہ تو اٹھارا ممالک ہے وہی ہے باقی جن ممالک کے جواب آگئے تھے وہ تو دیگر وولیومز میں تھے اس کے علاوہ کیا دیکھا آپ نے خطوط کے علاوہ بھی کچھ دیکھا آپ نے اس میں ایک سنسنی پیلائی جا رہی ہے لیکن اگر کوئی چیز ہوتی تو کوئی ماہول ہے آج کل چھپانے کا تمام ادارے اس وقت ایک طرح سے لگے ہوئے ہیں چیزوں کو افشاہ کرتے ہیں تو کوئی کسی نے کسی چیز کو چھپانا نہیں تھا اس کوئی نرم گوشاہ نہیں ہے اچھا ایک آخری سوال مجھے بتا دیتی ہے راج صاحب اس وولیوم ٹین کے اندر اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا میوچرل لیگل اسسٹنس جو تھی اٹھانہ ملکوں نے جواب نہیں دیا یا تین ملکوں میں آپ کو شیئر کرو اور تین ملکوں نے جواب دیا تھا اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے دیکھی راج صاحب یہ بالکل ایک سرسری سا جائرہ تھا جو عدالت میں کھڑے کھڑے ہی ہوا اور یہ جی آئی ٹی کی طرف سے اس میں صرف وہ خطوط ہیں ہمارے جو ہم نے لکھے ہیں جن کے جواب نہیں آیا راج صاحب تینکیو وری مچ فور جوائننگ می اور زفر علی شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ میں جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جناب جو والیوم ٹین ہے اس کے اندر میوچرل لیگل اسسٹنس کے طور پہ کچھ خطوط لکھے گئے تھے اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہاں پہ کیا کیا بزنسز ہیں اٹھارہ ممالک نے اس میں سے جواب کہا تھا کہ ہم بعد میں دیں گے ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے بزنسز ہیں اور کس قسم کے بزنسز ہیں اس کے اٹھارہ ممالک نے کہا تھا بعد میں جواب دیں گے اور جو تین ممالک نے جواب دیں انہوں نے کہا تھا جی بلکل بھی ہم محمد نواز شریف صاحب کے بزنسز ہیں اب یہ صرف تین سے چار پرسنٹ کے بزنسز ہیں جو سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ باقی سوچ لیں آپ کے نائٹی سکس پرسنٹ جو بزنسز ہیں جو ملک سے باہر ہیں وہ کیا ہوں گے موسیقی